دوستو آپ نے مدو مکھیوں کو دیکھا ہوگا پھولوں پر من راتے ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مدو مکھیوں پھولوں کا رشت چونچتی ہیں تو پھول کے جو پراغ کڑھیں کچھ ان کے پنکوں سے اور ان کے پیروں پر چپک جاتے ہیں اور وہ جو چھتے میں آتی ہیں تو وہ پراغ کڑھ جو ہیں ایک دانے کی روپ میں بن جاتا ہے جس کو بھی پولن کھا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اس میں نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس میں 35% تو پروٹین ہوتی ہے اگر کسی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے چھوٹی کج کا رہ گیا ہے اگر وہ بھی پولن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی سرطیا جو ہے نا ہائٹ پڑھ جائے گی ان کیسی کوئی ٹیومر ہے تو وہ بھی پولن ایک چمچ تو ہو جانا کھائیں اس سے ان کا جو ٹیومر کی جو خوشکہ ہیں ان کو روکتا ہے اور ٹیومر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ بھی پولن ٹیومر میں ڈائیوٹیز ہے ڈائیوٹیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھائی ڈالے سکتے ہیں گریز ہو جائے گی آپ اس کو جرور اجمع کر دیکھیں بھی پولن مانگائیں اور بھی پولن کو آپ یوز کریں آپ کو بہت زیادہ لعب ہوگا موسیقی موسیقی